موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاؤد باللہ سمیل علی من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والمعزت الحسنہ وجادلهم باللتی احسن ان ربك هو عالم منزل عن سبیلی وهو عالم بالمحتدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید و بشح لی صدری و ایسر لی امری و احل الاغدت من لسانی افقو قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں و بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں آپ کا میزبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشحان دیت کرتا ہوں ناظرین آج کل ہر طرف چرچہ ہے مدینہ کی فلائحی ریاست کا اور جب سے ہماری یہ گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کرنا شروع کی اور آج ان کا ایک بہت بڑا آٹیکل بھی آیا اخبار کے اندر میں نے پڑا بھی تو اس پورے یہ جو تین ساڑھے تین سال کا جو دور ہے اس میں مدینہ کی ریاست کے حوالے سے کافی گفتگو کی گئی اور ہر تقریر میں ہر جگہ مدینہ کی ریاست پہ بات کی جاتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کو حقیقی معنوں میں بتایا جائے کہ مدینہ کی ریاست کیسے قائم ہوئی اور مدینہ کی ریاست کے مقاصد کیا تھے اور پھر مختصر سے عرصے میں اس نے پوری دنیا کے اندر کیا انقلاب برپا کیا تو آج کی نشست بھی انشاءاللہ اسی عنوان پہ کریں گے ہو سکا تو مکمل کر لیں گے اگر نہیں ہوئی تو کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اس موضوع کو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تذکرہ نہیں کرنا میں نے کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے تو مدینہ کی ریاست کی جو ابتدا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوئی اس کی جو سٹارٹنگ پائنٹ ہے اس کا وہ کہاں سے شروع ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ کے اندر آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا جب یہ پلان کیا گیا کہ ابھی کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور آپ کو جانی نقصان پہنچایا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ مکہ کے اندر جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور مجھے یہاں سے جو ہے وہ حجرت کرنی پڑے گی لہذا اسی حجرت کی تیاری تھی کہ حبشہ کی طرف حجرت ہوئی صحابہ حبشہ کی طرف گئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر کیا تھا وہ طائف کا سفر بھی آپ نے اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ آپ مکہ سے حجرت کر کے تشریف لے جائیں اگر طائف کے سردار آپ کو سپورٹ کرتے آپ کی دعوت کو قبول کرتے لہذا ایسا نہیں ہوا اچھا کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے موضوع مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو حضور نے اس کو اسٹیبلش کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے مدینہ منورہ کا نام جو قرآنہ نام ہے وہ یسرب ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نام کا تذکرہ کیا یا اہل یسرب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اے اہل یسرب تو یہ مدینہ کے جو لوگ ہیں یہ مکہ آتے تھے عمرے کے لیے حج کے لیے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی تو تقریباً سن دس نبوی میں آٹھ لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اچھا یہ نہیں کہ صرف آپ مدینہ کے لوگوں کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے آپ تمام جزائر اور تمام جو قبائل ہیں جزیرت العرب کے ان سب کو جو جو بھی حج پہ آتا تھا تو آپ ان سے ملاقات کرتے تھے رات کے وقت میں دن کے وقت میں اور مختلف گھاٹیوں کے اندر جو لوگ اپنا قیام کرتے تھے تو آپ ان کے پاس جاتے تھے اور بیٹھ کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اسی طریقے سے یہ جو وفد تھا تقریباً آٹھ لوگوں کا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے اسلام لے آئے اور ان میں جو حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے سردار تھے وہ بھی ایمان لے آئے تو لہذا یہ سن دس نبی کی بات ہے پھر وہ وفد گیا پھر دوسرے سال دوبارہ اس کو بیعت بیعت عقبہ کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اول یہ بیعت عقبہ سانی تو یہ جو عقبہ جو ایک گھاٹی ہے جو منہ کے پاس ہے اس لئے اس کو بیعت عقبہ اول کہا جاتا ہے یا بیعت عقبہ کہا جاتا ہے اب یہ تین بیعتیں ہوئی ہیں پہلی بیعت میں یہ آٹھ سے کے قریب لوگ مسلمان ہوئے اور پھر دوسرے سال جو ہے وہ تقریبا کوئی بارہ یا تیرہ افراد ہائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ناظرین جب وہ جانے لگے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دیں یا روانہ کر دیں جو وہاں جا کر اسلام کی دعوت دے یا جو ہمیں تبلیغ کرے یا قرآن کی تعلیم دے اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ روانہ کیا اور ناظرین حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر قیام کیا آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مصب بن عمیر کو ایک بڑی خوبصورت شخصیت عطا کی تھی آپ شخصورت کے اعتبار سے بھی اور گفتگو کرنے کے اعتبار سے بھی سمجھداری کے اعتبار سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جو ایک انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے قابلیت کی اللہ تعالیٰ نے مساری صفات ان کو عطا کی تھی انشاءاللہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کسی اور موقع پہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی حالات بھی بیان کروں گا کہ کس طرح ناز و نعمت کے اندر یہ پلے بڑے تھے اور شہزادے تھے اور ان کی والدہ کس طریقے سے ان سے محبت کرتی تھی اور یہ مکہ کے اندر سب سے مہنگا کپڑا پہنتے تھے سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے ان سب چیزوں کو چھوڑا اور جب یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو بالکل ایک اس طرح سے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا فقیر آدمی ایک اللہ کا ولی جو دنیا سے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو بالکل پھر اپنے لباس پہ اپنی زیادہ بناو سنگار پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اور صرف وصرف دعوت و تملیغ میں جو ہے وہ وقت لگاتے تھے اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور لوگوں کو سکانے کے لیے ان کے شام و سہر گزرتی تھی تو یہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے ہیں اور یہ بڑی زبدس وہاں پر محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جو دو اور بہت بڑی شخصیات ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن معاذ قبیلہ عوض کے سردار ہیں اور یہ بڑی شخصیات ہیں اور یہ دونوں جاتے تھے کہ کسی طرح سے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عسید بن حزیر کو بھیجا اور جاؤ جا کر مصب سے بات کرو اور ان کو یہاں سے اس علاقے سے نکالو تو حضرت عسید جب گئے اور جا کر حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع کی تو پہلے تو حضرت عسید نے جو کہنا تھا ان کو کہا جیسے اس وقت کہا جاتا تھا برا بلا کہا کہ تم یہاں آگئے تم نے آگئے یہاں ایک الگ کام شروع کر دیا ہے تفریق پیدا کر دیا ہے اس طرح کی باتیں کی اور بڑا تش رویہ اختیار کیا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے لیکن حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر سے کام لیا تحمل سے کام لیا ناظرین جو دائی ہوتا ہے نا دائی کے اندر اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے اور برداشت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے یعنی وہ جو بھی دعوت کا کام کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے وہ للہیت کے لیے وہ اللہ کے لیے وہ اخلاص ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے برداشت بھی ہونی چاہیے اگر آدمی کے اندر برداشت نہیں ہے اور وہ فوراں ڈییکٹ کرتا ہے تو پھر وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا تو انہوں نے بڑی تحمل اور بردباری سے ان کی باتوں کو سنا ان کے اس رویے کو برداشت کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے تاکہ یہ بندہ جو حجیب ہے میں اس کے ساتھ سخت رویے سے پیش آ رہا ہوں اور یہ مجھے آگے سے جواب ہی نہیں دے رہا تو پھر جب انہوں نے بات کر لی تو حضرت مصر بن عمیر نے بڑے اچھے انداز سے اور بڑے خوبصورت انداز سے اسلام کی تبلیغ کی اور ان کو دعوت دی اللہ کا دین سمجھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقاسد سمجھائے تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراں جو ہے وہ اسلام لے آئے اور جب وہ واپس گئے ہیں تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ بھئی اسید تو بلکل بدلاوہ شخص ہے اور میں نے تو بھیجا کس لیہ تھا اور یہ کس لیہ آ گیا تو انہوں نے ان کو ان کے پر غصہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ تم خود جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ان کو سمجھا لو میں تو ان کو نہیں سمجھا سکا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ بھئی حضرت سعید بھی جا کے ان کی گفتو سنے حضرت مصر بن عمیر کی تو حضرت سعید بھی گئے اور وہی رویہ انہوں نے بھی اپنایا اور حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالی نے بڑی تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ ان کی بات کو سنا اور پھر ان کو بھی دعوت دی تبلیغ کی تو حضرت سعید جو ہے وہ اس وقت تو اسلام نہیں لائے اور وہ وہاں سے ان کی مجلس سے اٹھے اور واپس آئے اور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنے تمام قبیلے کو جمع کیا اور تمام قبائل والوں کو کہا کہ دیکھو میں ایک شخص کی بات سن کے آ رہا ہوں ان کی دعوت سن کے آ رہا ہوں اور ان کا کلام سن کے آ رہا ہوں اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو لہذا انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو دعوت دی کہ کون میرے ساتھ جو ہے وہ اس میں اس پیغام کو قبول کرتا ہے اور جماعت میں شامل ہوتا ہے لہذا ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے مدینہ کے اندر تبلیغ کا کام کیا گیا اور کس طریقے سے حضرت مصب بن عمیر جو ہے ان کی جو شخصیت ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی اس تربیت ان کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں لوگ اسلام کی طرف راگے بھو رہے ہیں اب جب حج کے موقع پر جب تشریف لائے ہیں اب یہ تیسرا موقع ہے تقریبا سیونٹی ٹو بہاتر کے قریب بہاتر سے لے کے اسی کے قریب افراد ہیں اور اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اب یہ مدینہ کے لوگ حضور کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت عباس ان سے سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے جو آپ کا قبیلہ ہے بڑا طاقتور قبیلہ ہے اور یہاں پر آپ کی جان آپ کے کمال آپ کی عزت عبرو محفوظ ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر ان کا قبیلہ ان کی حمیت میں کھڑا ہوگا حمایت میں کھڑا ہوگا مدد کیلئے کھڑا ہوگا تو لہذا اگر میں نے یعنی محمد کو تمہارے حوالے کر دیا تو پھر کیا کروگے تم کس قسم کا سلوک کروگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ان کی حفاظت کریں گے اپنے جانوں سے بڑھ کر کریں گے یعنی ایسی حفاظت کریں گے کہ جیسے ہم اپنی جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں غیر شادی شدہ بچیوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے بلکہ اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ مواقعات کریں گے اب دیکھیں یہ مدینہ منورہ کے لوگ ہیں اور حضرت مصحب بن عمیر کی تعلیم ہے تربیت ہے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی حمایت کریں گے آپ کے لئے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مدینہ منورہ حجرت کرنے کا تو لہذا ناظرین یہ اب اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لئے اب مدینہ منورہ کے اندر جو فضا قائم کی گئی جب ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی میں نے مدینہ کی ریاست کو تشکیل دینا ہے یعنی وہ بیائی نہیں ہی اس ریاست کو تو تشکیل نہیں دے سکتے نا بھئی وہ جو اصول تھے یا جو وہاں سسٹم تھا اس سسٹم کو میں نے اس ملک میں یا اس جگہ پہ لاغو کرنا ہے تو اس کے لئے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلا سٹیپ کیا اٹھانا ہوگا دیکھیں سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا سب سے پہلے سٹیپ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر اس شعور کو پیدا کیا گیا کہ بھئی سب سے پہلے توحید کا جو تصور ہے اس کو قائم کیا گیا پھر جو ہے وہ اخروی نجات کا تصور جو ہے کہ آخرت کی کامیابی کن اصولوں پر چل کر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغامِ آفاقی ہے اس کو بیان کیا گیا اور یہ ساری بنیاد بنی کس چیز سے دیکھیں اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد جو تھی دعوت و تبلیغ تھی اور محبت اخلاص کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ جو ہے لوگوں کی تربیت کی گئی تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ بھئی کسی علاقے کو کسی ملک کو وہ اس طرح پہ چلائے تو سب سے پہلی بنیادی چیزی ہوگی کہ وہاں کے لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی وہاں کے لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ شرک کو بیداد کو رسوم کو رواج کو ظلم کو زیادتی کو نائنصافی کو ان سب چیزوں کو نکالنا ہوگا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے کیا اب دیکھیں جب یہ پورا محول بن گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بنیادی کام کیا کیا دیکھیں آپ نے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو یعنی آپ کا جو واسطہ تھا وہ تو قریش کے ساتھ تھا یا جو مکہ کے اندر جو قبائل تھے ان کے ساتھ تھا اور زیادہ تر یہ لوگ جو ہے یہ بدپرستی کرتے تھے اور ایک طبقہ ایسا تھا جو کسی قسم کی بدپرستی نہیں کرتا تھا لیکن وہ بھی انہی کے رنگ میں نگاوا تھا لیکن بظاہر وہ کسی قسم کا کوئی ایسے شرک کا کام نہیں کرتا تھا جیسے حضرت عبد المطلب ہو گئے اسی طریقے سے اور حضرات بھی ہو گئے زعب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے تو یہ حضرات جو تھے یعنی یہ زبانہ جاہلیت کے اندر بھی کسی قسم کی شرک کے اندر مطلع نہیں تھا ایسے بہت سارے لوگ تھے تو لہذا لیکن عمومی طور پر مطلب ایک ہی نظریہ کے لوگ وہاں پر پائے جاتے تھے اور آپ کا جو مقابلہ تھا وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا لیکن جب آپ مدینہ منورہ گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر جو آپ کا جو مقابلہ تھا یا آپ کو جو چیلنج درپیش ہوا وہ یہ کہ مدینہ منورہ کے اندر عرب بھی رہتے تھے جیسے عوس اور خضر دو بڑے قبیلے تھے اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ یہود بھی آباد تھے بنو نظیر بنو قریدہ بنو کینکا یہ تین بڑے قبیلے تھے جو یہاں مدینہ میں رہتے تھے اسی طرح سے پھر مدینہ سے کچھ کلومیٹر دور جو ہے ایک علاقہ تھا خیبر کا ادھر پورے یہود قبائل جو ہے وہ آباد تھے تو اب آپ کو جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا جن قبائل سے امع عرب بھی تھے امع یہودی بھی تھے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ عقائد رکھنے والے لوگ بھی تھے اور یہودیوں کو جو ہے وہ ایک بالا دستی حاصل تھی یعنی ایک اعتبار سے مذہبی طور پر بھی کہ ان کے پاس جو ہے آسمانی علوم تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے اور جو ہے وہ طورہ سے وہ جو ہے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اس طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی ہم جو ہے ہمیں ان کے اوپر یہ پریولیج حاصل ہے کہ بھئی ہم اہر کتاب ہے ہمارے پاس کتاب ہے اور دوسرا یعنی مذہبی بالا دستی بھی حاصل تھی اور سیاسی طور پر اس طرح سے تھی کہ کیونکہ معیشت پوری مدینہ کی ان کے پاس تھی تجارت ان کے پاس تھی بڑے بڑے جو باغات تھے ان باغات کے مالک وہ تھے کوئیں جو تھے وہ ان کے مالک وہ تھے اور جو عرب لوگ تھے مدینہ کے جو رہائشی تھے وہ زیادہ تر ان کے پاس کام کرتے تھے زیادہ تر ان کے پاس مذہوری کرتے تھے اور اور اکثر جو تھے وہ مکروس تھے ان کے تو لہذا مذہبی بالا دستی بھی حاصل تھی سیاسی بالا دستی بھی حاصل تھی اسی طریقے سے جو ہے وہ تجارتی اقتصادی طور پر بھی بڑے سٹرونگ تھے اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ جو ہے اب کانفلیکٹ ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہوا اور یہ وہ لوگ تھے ناظرین جو اس لیے مدینہ منورہ میں آکے آکے آباد ہوئے تھے کہ ہم جو ہے اس آخری پیغمبر جس کی بشارت ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی انبیاء نے دی تھی ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور قرآن کہتا ہے اللہ ذی نے یارفونہ کما یارفونہ ابناہم یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے اولاد کو پہچانا جاتا ہے جیسے کہ انسان جو ہے اگر ایک پورا مجمع ہو تو اس مجمع کے اندر انسان دور سے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو پہچان لے گا اس کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے ان لوگ کو بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور جن کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اس لیے دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت عبدالعبن سلام نزی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں اور وہ جو ہے وہ اسلام لے آتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو لہذا اب دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنجز تھے اور ایک اور بڑا چیلنج جو تھا دیکھیں ایک طبقہ وہ تھا جو منافقین کا طبقہ تھا جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی کفار اور منافقین کے ساتھ آپ جہاد کریں تو لہذا اب منافقین کے ساتھ کس قسم کا جہاد منافقین کے ساتھ تو کوئی عملی طور پر کوئی جہاد نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور منافق تو وہ تھے کہ جو بظاہر اسلام لائے ہوئے تھے بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن اندرونی طور پر تو وہ دھوکہ دے رہے تھے اور قرآن میں اللہ تعالی نے پوری سورہ منافقین بیان کی ہے کہ اذا جاکل منافقین قولو نشہدو انکل رسول اللہ وہ تو آتے ہیں آپ کے پاس اور گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہو یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اب ایک ایسا طبقہ جو ظاہراً مسلمان ہیں لیکن اندرونی طور پر باطنی طور پر وہ جو ہے مسلمان نہیں ہیں اب ان کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ گیا دیکھیں یہود تھے تو وہ کھلم کھلا تھے وہ تو کھلم کھلا مقابلے میں تھے اور جو لوگ تھے وہ کھلم کھلا مقابلے میں تھے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہیں کہ جو آسین کے سام تھے اور وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا الْا شَيَعَاتِينِهِمْ کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان اللہ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب وہ اپنے دوستوں کے پاس شیعاتین کے پاس جاتے ہیں اپنے بڑے بڑے سرغراؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ تھٹا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں لہذا یہ ان کا رویہ تھا تو اب دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے آپ کی جماعت میں ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہے یہ نہیں ہے یہ مسلمان بھی ہے یہ نہیں ہے یہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا بظاہر یہ اس نے لبادہ وڑا ہوا ہے اسلام کا لیکن اندر سے جو ہے یہ منافق ہے تو لہذا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اور آپ نے کس طریقے سے اس مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اپنی اسلام کو مستاکم کیا مسلمانوں کو مستاکم کیا دیکھیں اس کے اندر دو چیزوں کو آپ نے اختیار کیا حکمت عملی کے اندر سب سے پہلی بنیادی بات کیا تھی کہ مدینہ کے اندر آپ نے دعوت کے محول کو قائم کیا آپ نے تبلیغ کے محول کو قائم کیا خاص طور پر للہیت کا یعنی جو خاص جو ان کا جو خاصہ تھا خصوصیت تھی وہ للہیت تھی خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے اور صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ برداش کے ساتھ وہ تبلیغ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر محبت اور اخوت کی بنیاد رکھی یعنی جو مہاجرین تھے ان کے درمیان اور انسار کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا ناظرین جو ایک بڑا مضبوط رشتہ تھا یہ وہ رشتہ جو خونی رشتے سے بڑھ کر ثابت ہوا اور کس طریقے سے انسار نے جو ہے اپنی پروپٹیز کو اپنے باغات کو اپنے گھربار کو کس طریقے سے تقسیم کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ایک محول قائم کیا اور قبائلی عصبیت کو ختم کیا دیکھیں ہمارے یہاں اتنی زیادہ پولورائزیشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے کہ وہ کبھی جیہ مہاجر کا نعرہ لگا دیتا ہے کبھی کوئی بلوچی کا جیہ سندھی کا نعرہ لگا دیتا ہے پھر کوئی بلوچستان کا نعرہ لگا دیتا ہے کہ وہ پختون کا نعرہ لگا دیتا ہے کوئی اور قومیت کا نعرہ لگا دیتا ہے کوئی سرائکی کا اب دیکھیں یہ کتنی زیادہ عصبیتیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اس پوری جو عصبیت تھی اس کو ختم کیا آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے اندر محبت تھی جس کے اندر اخوت تھی اور جس کے اندر عصار اور قربانی کہ کس طریقے سے عصار کا مظاہرہ کیا جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں بلکہ سگے بھائی ان سے بڑھ کر ہو گئے تو لہذا ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دو قسم کی جو حکمت عملی اپنائی ایک تو یہ میں نے جیسے کہا کہ اخوت کی جو اخوات مواخات کا جو سلسلہ قائم کیا اور دوسرا آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلیکٹ نہیں کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کوئی یہ نہیں کیا کہ جی ان کے ساتھ ڈڑائی کی ہو کوئی قتل و غارتگری کی ہو ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ یہ یہ لوگ جو ہے منافق ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم جا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک فضاء یہ ہموار کی جائے گی پورے عرب میں کہ محمد جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اب کون آ رہا ہے تحقیق کرنے کے لئے کون وہ تو اب باتیں چلیں گی اور چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچیں گی تو کس کو کس کس کو بتایا جائے گا کہ یہ منافق تھا دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا زبانی مسلمان ہوا تھا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے کسی بہترین حکمت عملی سے مدینہ منورہ کو ایک ریاست کی طور پر پیش کیا اور اس کو تشکیل دیا تو لہذا راضی انشاءاللہ اس کو تشکیل دیا